اسلام علیکم یوٹیوب بچے بھی بیمار رہے اور آہد نے بھی ہسپیٹل جانا ہے اس کو ریڈی کرنا ہے تابیر کو بھی پڑھانا ہے آج ہمی کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے سردی کی وجہ سے ان کی ٹانگوں میں درد ہے وہ بھی ریسٹ کر رہی ہے لیکن یہ ہے کہ شکر ہے آج دھوپ نکلی ہے سب کی بیماری تھوڑی شاید کام ہو جائے بہتر ہو جائے اچھا دن ہے آج تھوڑی سی روٹین میں میں نے کرنا ہے کیچن کا کام ہے آٹا بھی گوننا آٹا گوننا ذرا مجھے مشکل لگتا ہے کیونکہ پیٹ میں درد ہوتا ہے لیکن پھر بھی آج ہمی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں خود ہی گون دوں گی بناو میری ہیلپ کر دیتی تھی اور برتند ہونے ہے کچھ بنانا ہے ابھی سوچا نہیں ہے کیا بناو ایک تو گھر میں یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے ڈیلی کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا آج بنائیں کیا آپ کی بھی ذہن میں کچھ نہیں ہے میں نے بابا سے بھی پوچھا تھا انہوں نے بھی مجھے کچھ بھی نہیں بتایا ہے نا بابا کوکر بینڈیا لے گیا تو بینڈیا بناتے ہیں بینڈیا تو ہے ہاں ابھی دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے سوچ رہی ہوں کیا بناو ہوں چکن بھی بنایا ہے پچھلے دنوں تھا سبزی پیس کل ساگ بنایا تھا ہم ہی نہیں بنایا تھا اب سوچ رہی ہوں کوئی ڈال بنا لیں نکال کے ڈال کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی شوق سے کھاتا نہیں ہے اکثر بچ جاتی ہے دیکھتے ہیں چلیں تھوڑی بہت نکال کے بنا لیتے ہیں اس کے علاوہ آج تعبیر کو اگزام کی تیاری کروانی ہے تاکہ اچھے مارکس لئی ہے باقی میرا کپڑے پریس کرنے جو سنڈے والے دن میرے لیے سب سے ٹاف ٹائم ہوتا ہے سیٹڈے والے دن مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ مشین لگا کے کپڑے دھونے اور سنڈے والے دن مجھے پھر ان سب کپڑوں کو پریس کرنا اور وہ جو دھولے ہوئے کپڑے ہیں کپڑے دھونا اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن جو دھولے ہوئے کپڑے ہیں ان کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے جگہ جگہ ہر چیز کو چادروں کو اپنی جگہ پہ رکھیں کپڑوں کو اپنی جگہ پہ رکھیں پریس کرنے والے الگ کریں یہ کام بندہ انسان انسان کو نہ تھکا دیتے ہیں لیکن کیا کریں کرنا تو پڑے گا پریس کرنے ہے کافی سارے تو کیونکہ پورے ویک کے کپڑے ہوتے ہیں بچوں کے دو دو یونیفارم ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے شوز وغیرہ ریڈی کرنے ہوتے ہیں بیکز وغیرہ ریڈی کرنے ہوتے ہیں سنڈے کو تھوڑا سا آپ کا نا پورا ویک کا ایک برڈن سیچڈے اور سنڈے پہ آ جاتا ہے ویکنڈز ہوتے ہیں میں آپ کوشش کرتے ہیں ایکسٹرا کام کریں روٹین سے ہٹ کے دھولائی ہوگے استری ہوگے اور کوئی ڈیپلی صفائی ہوتی ہے اب یہ کرنا ہے اس کے یہ جب میں کر چکوں گی نا اس کے بعد پھر میں پلان کروں گے کہ باقی میں نے آگے کیا کرنا ہے لیکن سب سے زیادہ میری پرائیورٹی ہیں سب کاموں میں سے بچوں کی پڑھائی بچوں کی پڑھائی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی میں کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ جو ہے بچے ہیں آپ کے لیے سب کچھ ان کی پڑھائی ان کو دیکھنا ان کی تربیت ان کے نمبرز اچھے آنا آپ اتنی محنت کرتے ہیں ان کے لیے میں گھر میں کرتی ہوں ان کے والد باہر جو بھی کام ہے سارا کر کے آتے ہیں سارا دن ہم لوگ تھکتے ہیں ان کے لیے تھکتے ہیں اور اگر ہمیں یہ سمجھ لیں کہ بچوں کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ ہماری اپنی محنتوں کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے تو ہمیں اپنی محنتوں کو اس طرح مینج کرنا چاہیے کہ ہم یہ نہ ہو کہ ہم کما کر لے کے آ رہے ہیں ہم گھر کو سارے کام اچھے سے کر رہے ہیں لیکن بچوں کی پڑھائی پہ آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں بس ان کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں اچھا سکول میں بھیج دیا ٹیوشن ڈال دیا سب کچھ کر دیا لیکن فائدہ نہیں ہے ان سب چیزوں کا جب تک آپ ان کو خود پڑھائی پہ بھی ان کے اوپر توجہ نہ دیں اکثر میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب بچے سکول جاتے ہیں اچھے سکول میں آپ ڈال دیتے ہو پیرنٹس جو ہے وہ کمانے والے کما کر آتے ہیں مدرز یا جو گھر میں بچوں کو آیا وغیرہ لگا دیتی ہے ان کا کھانا پینا کپڑے ہر چیز ریڈی کر کے باقی اس کے علاوہ ان کے کسی چیز کی توجہ نہیں ملتی بس یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیوشن جا رہے ہیں یا پڑھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا اور الحمدللہ میں بچوں کی پروگرس سے بھی بہت سیٹسفائی ہوتی ہوں میں بلکہ جتنی محنت کرتی ہوں اگر بچے کے ایک دو مارکس بھی کٹے نا تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میری اپنی مسٹیک ہے یہ بچے کی مسٹیک نہیں ہے یہ میری غلطی ہے میں نے ان کے اوپر شاید توجہ تھوڑی سی کم دیا ہے کہ بچے نے کچھ مارکس جو ہیں وہ ڈیڈکٹ کی ہیں لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جب میں آس پاس اور بچوں کی گھر کا محول اور ان کے ریزلٹ دیکھتی ہوں میں مطمئن ہو جاتی ہوں کہ ٹھیک ہے اور ان سے بہتر جا رہے ہیں شروع میں میں مجھے بہت مشکل لگا دوسروں کے بچوں کو پڑھانا بہت آسان ہے انہیں گائیڈ کرنا بہت آسان ہے تھوڑا سا دوسرے کے بچے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ ڈھرتے ہیں آپ سے آپ سے بات کرتے ہوئے جھچکتے ہوئے آپ جو کہتے ہیں وہ ایک دم آپ کو رسپانس دیتے ہیں لیکن جب آپ اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں یا سکول کا کام کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ اکثر لڑ پیار کی وجہ سے زد کرتے ہیں نہیں کرنے کا کام کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اس ٹرائم نہ بچوں کے ساتھ کبھی پیار سے اور کبھی سختی سے مینج کرنا ہوتا ہے لیکن الحمدللہ میرے بچوں نے اتنا زیادہ تنگ نہیں کیا میں نے شروع صحیح نہ ان کی دربیت اس طرح کی کی ہے انہوں نے مجھے تنگ ہی نہیں کیا کبھی کبار ہوتا تھا کہ میں خود اگر طبیعت خراب ہو یا ڈسٹرب ہوں یا گھر کا محول ایسا ہو کسی وجہ سے ٹینشن ہو مشکل لگتا تھا لیکن یہ الحمدللہ ابھی آستا اس طبیعت میری تو کونسی کلاس میں ہو بیٹا ٹو ای کلاس میں ہے طبیعت ٹو ای کلاس میں ہے تو یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس ٹارٹ میں بہت تنگ کرتی تھی لیکن اب الحمدللہ یہ بہتر جہار یہ بیچ بیچ میں ابھی بھی تھوڑا سا لار پیار کی وجہ سے ضد کرتی ہے لیکن آہد نے نا میں سوچتی تھی کہ لڑکے زیادہ تنگ کریں گے لیکن لڑکے آہد نے مجھے اتنا زیادہ ابھی تنگ ہی نہیں کیا آہد کا یہ ہوا میرے ساتھ کہ وہ شروع میں اس نے مجھے تھوڑا سا ڈسٹرب کیا بلکہ مجھے اس کو باہر ٹیوشن ڈالنا پڑا تھا کچھ ٹائم کیلئے ایک دو مہینے کیلئے باہر جانے سے نا اس کو تھوڑا سا یہ فیل ہوا کہ میں گھر پہ زیادہ اچھے سے پڑھ سکتا ہوں وہ باہر جانے سے ڈرتا تھا اور مجھے کہتا تھا ماما میں نے گھری بڑھنے ایسا ہی ہے نا تو گھر پھر اس کو پڑھایا میں نے الحمدللہ آج اس کو فری ٹائم میں خاص طور پر جو چھوٹیاں ہوتی تھیں ویکنڈز ہوتے تھے آپ اس میں کبھی بھی بچھوٹوں بچے خاص طور پر جو ون ٹو کلاس تک کے بچے ہیں ان کو نا اس سے پہلے پہلے کے ان کو آپ چھوٹیوں میں ضرور دیوجہ دیں جب آپ ان کو چھوٹیوں میں توجہ دیتے ہیں آگے کا کام ایڈوانس میں انہیں کرواتے ہیں جب وہ سکول جاتے ہیں اتنا ان میں کانفیڈنس ہوتا ہے اور ریزلٹ بھی آپ کو اچھا دیتے ہیں چیزوں کو ساتھ ساتھ ریپیٹ بھی وہ کرتے رہتے ہیں اور ایڈوانس میں پڑی ہوئی چیز جب بچہ کلاس میں جا کے اٹمٹ کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوشی سے کرتا ہے کہ یہ کام تو مجھے آتا ہے اور اتنے اچھے سے کرتا ہے رائٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے اس کی پھر اس کو وہ چیز آ بھی رہی ہوتی ہے اور ایون کے مجھے آہد مجھے ایک دن کہہ رہا تھا کہ ماما میں جب سکول میں جاتا ہوں تو مجھے ٹیچر جب کام کرواتی ہے تو مجھے میرے زائن میں جو کام چل رہا ہوتا ہے نا ٹیچر وہی مجھے بتا رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ کام مجھے پہلے سے آتا ہے جو ٹیچر مجھے بتا رہی تھی اور وہ خوش تھا اس سے یہ آہد ہسپیٹل جا رہا ہے ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا اس کی طبیعہ دو دن سے خراب ہے رات بھی اس کو بخار تھا ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا کیوں آہد انجیکشن لگوانا ہے کیا پتہ ڈاکٹر انجیکشن لگائے انجیکشن تو بندی میں مل لگوایا تھا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا تم تو بہادر رہا تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہے نا رو گے بھی نہیں ہسا اس کے لگوال ہو گئے ہیں نا ایسا ہی ہے نا چلو آجو بیٹھو انجل بیٹھو جل رہنے دو نا جل نہ لگاؤ جل بھی لگاؤ گا بیمار ہو لیکن جل لازمی لگوا ہوگے جل رہنے دو اما اگر باپا دوسری طلر کی جل لگا تھا اس طرح پیچھے مال بھولتا ہے مال ہو گئے نا پیچھے ہو گئے جل کی ضرورت نہیں ہے پیارے لگ رہے ہو بہت بہت پیارے لگ رہے ہو بس نہ لگاؤ شباش آئیس بھی ریڈ ہو رہی ہیں تمہاری میرا چھونہ بیٹھا پیارا بیٹھا ٹھیک ہو جاؤ گے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے کل بھی اگر طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو ہم سکول سے چھٹی کر لیں گے ایک اور چھٹی ہو جائے گی کوئی بات نہیں ٹیچر کہہ رہی ہیں آہد لائک ہے لگتا ہے آہد کو نظر لگ گئی ہے لگ گئی ہے نظر کیسے ہی ہے طبیعت تعبیر کو بھی خانسی لگی ہوئی ہے اتنی بوری والی پہلے خانسی تو نہیں تھی بخار تھا اب خانسی بھی شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہوں ہونے پکچر نہیں بن رہی ہے پکچر نہیں بن رہی کوئی بات نہیں ابھی میں بتاتی ہوں ہوں آپ کو باقی کام کر لوں تعبیر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن کل اس کا اگزامز چھٹی ہو رہے تو یہ چھٹی بھی نہیں کر سکتی پچھلا ویک چھٹی ہیں چھٹیاں چھٹی چھٹی ہے ابھی کل یہ جائے گی سکول پھر میرے پیپر ہوں گا پھر تمہارے پیپر ہوں گے اماں جی میری بیل سونے جاپ گاہوں میں جائیں گے تابر کو ڈاکٹر والے کی ملیں گی چاچو دیں گے اور مجھے گاہ کار ملے گی گلا خراب ہے دونے کا یہاں پہ ٹھنڈ ہو رہی ہے گل گل میں اماں آپ کو کچھ کہو پینڈی میں کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا پینڈی میں ایک دفعہ ایک چونٹی ایک بڑی بڑی چونٹیاں تھیں کچھ چونٹیوں کے پر تھے کچھ چونٹیاں چھوٹی چھوٹی تھیں کچھ چونٹیوں کے پر تھے کچھ چھوٹی چھوٹی تھیں چلو 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 ریڈی ہو جاؤ اب شوز نکالو شوز پہنو اور پھر جانا ہے پہن لو شابش چلو چلو گیا ہے بابا کے ساتھ کپڑے دھوئے تھے کل تھوڑے سے ابھی ان کو اتار لیتے ہیں کچھ پرس کرنے ہیں یونیفارم ہے بچے کے آج سنڈے ہے تو اس لیے کام تھوڑا سا پھر ڈبل ہے کل پریس کیے تھے موسم تھنڈا تھا بارش تھی لگتار اس وقت تو نہیں ہو سکا ابھی میں نکائے کر لوں لائٹ کا بھی ایشو ہے کبھی کبھی چلی جاتی ہے پھر نہیں آتی ان کو بھی اتارتی ہوں کام سارا ابھی پڑا ہوئے بس ناشتہ کی ہے ابھی ہاتھا بھی کن ہے برتن بھی رکھیں ہوئے ہیں ابھی دھاؤں کی پھر چھاڑو اگرہ لگاتی ہوں امی کی آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے سو رہی ہیں سردی تھی کل کیوں امی طبیعت کیسی ہے سردی سے نا سردی سے میرا حیال ہے آپ کو مسئلہ ہے امی نے تو ٹوپی وغیرہ نکال لی ہے سردی میں بچارے برداشت نہیں کر سکتے ادھر موسم بہت تھنڈا ہو گیا تھا انچے انچے پہاڑوں پہ ابھی بھی تھوڑی تھوڑی برف آگئی ہے ہلکی ہلکی ابھی آج پہلی دفعہ جو سردیوں کی نشانی ہے اس وجہ سے گھر میں سارے تھوڑے تھوڑے بیمار ہو رہے ہیں مدسر کا بھی گلہ حراب ہے تعبیر کا بھی آہد کا بھی ہے ابھی میں اور دادوں بچے ہوئے ہیں اللہ پاک ہمیں بچا کے ہی رکھے تو شکر ہے آج دوپ نکلی ہے موسم تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے تو میں نے دروازے اور کھڑیاں کھولیں ابھی اور کھولتی ہوں تاکہ تھوڑا سا کمرے کے اندر یہ ہال میں اور کمرے میں تھنڈک ہے تھوڑی وہ کم ہو جائے باہر بہتر ہے دھوپ کی وجہ سے لیکن اندر صحیح تھنڈک ہے ابھی بھی کیا کہہ رہی ہو تعبیر آپ اچھا آپ پیرٹ نہ بناو پکچر کو چھوڑ دو آپ اس طرح کرو کہ باقی جو آپ کا ٹیسٹ ہے اس کی جہری کرو شابش ہاں لائنز لکھ لو اور پیرٹ کو چھوڑ دو پیپر میں بیسٹی ترہ کروں گی پیرٹ کو نہیں بنا دی کچھ نہ کچھ جو بنانا آتا ہے بنا لینا خیر صحیح ہے کوئی بات نہیں ایسا ہی بنا دو یہ پھر بعد میں آپ پریکٹس کرتے ہو سکتا ہے آج آپ پریکٹس کرو کل تک آپ کی پریکٹس تھوڑی سی بہتر ہو جائے کچھ نہ کچھ مارکس تو ملتے ہیں نا اب جو بھی کام آپ کر سکتے اس کے ٹھیک ہے ایسی بات ہے نا بلکل کام کو کسی بھی کوسٹن کو چھوڑنا اچھی بات تو نہیں ہے ایکزائمز میں آپ نے ہر کوسٹن میں کچھ نہ کچھ لکھنا ہے جو بھی آپ کو اس کے بارے میں آتا ہے ماما کس طرح لکھنڈا ایٹس مائی ایٹس مائی پیارٹ ایٹس کلر اس گرین نمبر وان نمبر ٹو لائن ریڈی ہو گئی آپ کی ٹھیک ہے لائٹ بھی آئی ہوئی ہے تو میں اس لئے کپڑے پرس کر لوں اور کچھن کا کام کر لوں اوکے کوئی مشکل ہوئی تو مجھ سے آکے بوچھ لینا ٹھیک ہے چلے اب کچھن میں جاتے ہیں بلکہ کپڑے ہیں کچھ اور بھی اتار لوں میں تار سے کپڑے اتار لیتی ہوں اور کچھ اگر گھیلہ ہے تو اس کو دوبارہ سے تار پہ ڈال لیتی ہوں بارش تھی کل تو اس سائیڈ پہ میں دیوار پہ نہیں ڈال سکی کپڑے اس لئے مجھے یہاں پہ ڈالنے پڑے ہیں لیکن یہ ہے کہ اچھا ہو گیا میں نے سپن کر لیا تھے سپن کرنے سے پھر یہ جلدی سوک گئے ہیں ورنہ دو دن لگ جاتے ہیں ان کو سوکتے سوکتے یہ میٹس تھے یہ بھی میں نے دھو دیا اب اچھے سے ساف ہو گئے ہیں ان کو اب دھوپ میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے چلے جی یہ ساف ہو گیا باقی کپڑے در رکھ لیتی اس کو پھر تھوڑ دیر کے بعد تیہ کروں گی یعنی فارم بھی بریس کروں گی یہ چیزیں بعد میں لے جاتی ہوں کچن کا پہلے کر لیتے ہیں بعد میں باقی کر لیتے ہیں کپڑے بھی پریس کر لوں پھر موسیقی 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 موسیقی